نمسکار دوستو ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستو ہندو دھرم کے اندر پوجہ پارٹ کرتے سمیں آپ نے دیپک کے بینہ کسی بھی پرکار کی پوجہ ہو تو ادھوری بانی جاتی ہے بھگوان کی پوجہ کے اندر دیپک آدھی جلائے جاتے ہیں اور دیپک کے مادیم سے بھگوان کی آٹے کی جاتی ہے تب ہی ہماری پوجہ سارتک مانی جاتی ہے دوستو ایک کہاوت بھی ہے کہ دیپک جتنا دیر تک جلتا ہے اور جتنی زیادہ اونچائی تک جلتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کے زیون کے اندر بھولینات کی اور بھگوان کی کرپا اسی انروپ ہے تب ہی دوستو ایسا کام ہوتا ہے تو دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دیپک بیچ میں ہی بجھ جاتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دیپک کی پوری برتی جڑ سمیت جل جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بنے رہے ہمارے ساتھ ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نیویدر ہیں ویڈیو کو پورا اور تک دیکھیں اور اپنے اسٹ دیو کا جاپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور کریں دوستو سب سے پہلا دوستو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیپک کی برتی جلتے جلتے دیپک کی پوری برتی جل جاتی ہے اور وہ دیپک کی برتی راک بن جاتی ہے آگے اس کا کیا سنکیت ہوتا ہے دوستو جب دیپک کی برتی جل آئے جاتی ہے دیپک جلنے کے بعد جب انتیم طور پر دیپک کی برتی بھی جل کے رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی پوجا کی ہی سارتک ہوئی ہے آپ کی تیل گھی کا ایک بھی انصر نہیں بچا ہے تو سارا کا سارا بھگوان کو ارپیت ہو جاتا ہے اور آپ کی زیون کے اندر اب برے وکار جو ہیں وہ دور ہونے والے ہیں آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کے دکھ دویدہ ہے تو وہاں سماپت ہونے والی ہے اور سارا ساتھ ہی بھگوان نے اب آپ کی ہر منوکامنا سن لی ہے نشی طور پر آنے والے دنوں کے دوران آپ کی وہاں منوکامنا پوری ہوتی ہے اور آپ کی زیون کے اندر کسی پرکار کا دکھ دارونیاں نہیں رہتا ہے دوستو اسی کے ساتھ ہی اگر دوسری چیز کی بات کریں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دیپک جلانے کے بعد بار بار بوجھنے لگتا ہے دیپک کی لو بوجھ جاتی ہے گھی تیل ایسے ہی ایسے رہ جاتا ہے لیکن دیپک بینا ہوا کے جھوکے سے ہی بوجھ جاتا ہے تو دوستو اس کا مطلب ہے کہ ساکھ آپ کی کسی نے کسی پرکار کے آپ سے چوک ہوئی ہے ہوا بھی نہیں ہے دیپک بوجھ رائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یا تو پوجا کے اندر کسی پرکار کی چوک کی ہے یا سچے من کے ساتھ آپ کا پوجا میں من نہیں لگ رہا ہے یا پھر آپ نے بھگوان سے کچھ اس پرکار سے مانگا ہے جس سے دوسرے وقتی کو کسی پرکار کی ہانی دیکھنے کو ملی ہے تو ترنت آپ ساتھک ہو جائیں اپنے ہاتھوں کو یا کانوں کو سچے گنگا جل کے ساتھ آپ دھویں اور اس کے بعد بھگوان سے کسی پرکار کی معافی ہے تو آپ مانگ لیں کہ میرے کسی کارن سے کسی گلتی ہوئی ہے تو یہ بھگوان مجھے سما کریں ایسی معافی مانگنے کے بعد دیپک کو جلائیں دوستو اس کے بعد دیپک بیچ میں نہیں بجھتا ہے اور دیپک اپنی ریدم کے ساتھ جلنے لگتا ہے تو دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دیپک کی لوگ اچانک ایکزم تیج ہو جاتی ہے اور وہاں اونچی اونچی اٹھنے لگتی ہے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیپک کی لوگ آپ کی طرف آنے لگتی ہے تو آخر اس کا کیا سنکیت ہے تو دوستو اس کا سنکیت ہے کہ آپ کے آسپاس بھگوان کی کرپا موجود ہے جو آپ نے دیپک جلایا ہے اور دیپک ساکسات بھگوان کو ارپیت ہوا ہے اور دیپک کی لوگ کا اونچائی کے اندر جلنا اس بات کا سنکیت ہے کہ اب آپ کی منوکامنا پوری ہونے والی ہے اور دیپک کا دیر تک جلتے رہنا اس بات کا سنکیت ہے کہ آپ کی زیون کے اندر نکار اتمکتائیں اب نہیں ہیں ساکسات بھگوان کی کرپا آپ کی زیون کے اندر ہے تو دیپک دیر تک جلنے کا مطلب ہے آپ کے گھر پریوار کے اندر ایسا ماہول بنا ہوا ہے جو سکارت مکتہ کا ہے جس کی وجہ سے دیپک دیر تک جلتا ہے تو دیپک کی لو کا زیادہ اٹھنا اس بات کا سنکیت ہے کہ اب آپ کی زیون کے اندر ترقی آنے والی ہے ساتھ ساتھ بھگوان کی کرپا آپ کی زیون کے اندر دیکھنے کو ملے گی جس کی وجہ سے آپ کا وہ دیپک ہے جو اچھائی تک جلنے لگتا ہے جو آپ کی زیون کو اچھائیوں تک پہنچانے کا سنکیت مانا جاتا ہے تو دوستو کئی بھگت ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ بچی ہوئی باتی کا کیا کریں پوجہ کے اندر جو سمان بچ جاتا ہے اس کا کیا کریں تو دوستو آپ کو کیا کرنا چاہیئے کہ بچی ہوئی باتی یا پوجہ کا جو سمان بچتا ہے اسے آپ اکھٹا کر لیں کسی بھی برطن آجی کے اندر ڈال کر رکھ لیں جب زیادہ اکھٹا ہو جائیں تب اسے آپ جا کر کسی ندی تلاپ یا جلس بہتے ہوئے پانی کے اندر آپ پروہیت کر دیں یا پھر آپ کسی پیپل کے نیچے ڈال کر آ جائیں یا پھر جمین کے اندر گڑڈہ کھوٹ کر دوا دیں آپ اسے گھر کے کچھرے میں آپ کو ایسے ہی نہیں فیکنا چاہیئے اس بات کا آپ کو جرور دھیان رکنا چاہیئے تاکہ پوجہ کی سامکری صحیح جگہ پر جائیں اور بھگوان کے کرود کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی ایسی انیہ جانکاری دیکھنے کے لیے کرپیا سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس پرکار کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی دھنیواد مطروں جیس رہ مطروں